دیزائن ڈیوز سوڈا کرے دلی کمار جی بچپن کا رول جو کھیا تھا وہ ہمارے سب سے عجیز بولی ووڈ کے بہتری نیکٹر وہ ہے جھائی دلی جی جھائی دلی جی میں آپ کا بہت بہت آبھاری ہوں کہ آپ نے اپنا ارکیمتی سمیں نکالا آپ گمبے سے ڈلی آئے ہم خوش نصیب ہیں کہ آج ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں آپ کا جو سفر ہے ملک اتنا رمبا سفر کو آپ نے کیسے تے کیا اور آپ کا آج بھی جو درگر میں دیکھتا ہوں تو آپ کی باڈی آپ کی بیزیک آپ کا ڈائلوگ دلیوری آلٹیمیٹ ملک یہ نوازش ہے یہ انعیت ہے یہ نوازش ہے یہ انعیت ہے ورنہ میں کیا میری حقیقت کیا اور سچا یہ ہے سنجیب بھائی بس مزدوری کا پیشہ چلتا رہا مزدوری کرتے رہے شروع سے اور تھیٹر میرا بیک گراؤنڈ رہا جس کی وجہ سے میرا داخلہ فیلمی دنیا میں ہوا کوشش جاری رہی اور سچا یہ ہے کہ اوپر والے کا کرم رہا قدم با قدم جس کی وجہ سے آج یہ مقام آیا تمام دوست اہباب آپ جسے عزیزوں کی دعایں شامل حال رہی اور شروعاتی دور میرا تھیٹر سے رہا تھیٹر میں میں دس سال دنش تھاگل صاحب کی ریپٹری میں رہا ان کے ساتھ میں نے کام کیا ملے استادوں میں سے رہے اس سے پہلے میں نے مجیب خان ساہت کے ساتھ پروفیشنل تھئٹر کیا اور میں نے مجیب خان ساہت کے ساتھ مشہور ایکٹریس دیپتی نبال ساہب اور وہ نے مجھے دیکھا وہاں پر ہم پلے کر رہے تھے مہا پر مانو بندہ جی کا ناشنل وڈالنگ پلے ہے اور اس میں انہوں نے مجھے دیکھا پر فارم کرتے ہوئے اور اس نے مجھے دیکھا اور وہاں سے میرا داخلہ سیدھا جو ہے وہ جو بیگست شو مین اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں اس لیے بھی کہ میری بازی کے تین اکے میرے پالے میں تھے ایک تو سوداغر جیسی فلمیز میں دلپ صاحب اور رات صاحب چھتیس سال کے بعد پیغام کے بعد بارہ شامل ہوئے تھے دین سبحاج جی کے انڈر میں کام کرنا جو لیجنڈری سنال وارٹ رہے ہیں جن کے دیکشن کے اندر لوگ تمنا خرکتے کام کرنے اور تیسرا یہ ہے کہ میں نے یوسف صاحب کی جوانی کی جو میرے لئے سب سے بڑا فخر کا باعث ہے میرے لئے خوشی کا باعث ہے کہ دلپ صاحب کی جوانی کا کردار مجھے نبھانے کا موقع ملا اور میں نے اپروڈ بائی دلپ صاحب دلپ صاحب کے گھر سے میرا اپروڑا آیا اور میں نے اپروڑی اپورجنٹی تو وہ اپنے ہاتھ میں تین اکے جو تھے میرے پالیمنٹ تھے سفر شروع ہوئا اس کے بعد لیکن یہ رہا کہ جیسے میں فلموں میں قدم رکھا اس کے بعد میں کیریون نہیں کر رہا تھا میں نے خلال کے بارے کیا اور میں نے خلال کے بارے کیا اور میں نے خلال کیا تو میں نے بھی سویل کیا فرم صاحب صادر کوئلی کی جہاں سے قادر خان صاحب ہے اسی ستوڈنٹ بھی تھے پہلے ہو اور پھر لیکچرار بھی تھے وہاں کے وہ سا سفر شروع ہو اور بس آج تک چل رہا ہے کہ ہم تو چلے تھے رائے منزل مقصود کے جانب لوگ ملتے گئے بس ورکار وارکتا چلائے ہیں مجھے سنسار کے پرثم وقتی ہے جس نے سولہ کلاؤں اور دیوک شستروں کے ساتھ ساتھ دھرم دوجہ کو بھی دھارن کیا ہے یہ جو تین لکھیں کنٹینیو چلے آ رہے ہیں یہ جو بھی یہ جو ورس دا پرائیس اوہلیہ جو اب آئی اس میں بھی اگر آجے دیوکر ہیں سندہ دستی ہیں اور پھر تیسرا اکت آپ خود بھی ہیں تو یہ بہت بڑی چیز بھی ہے بہت سالوں کے بعد میں دوبارہ فلمی دنیا نے طرف میرا رکھوا لیکن میں مسلسل ٹیم ٹیلیویجن میں بزیرا میرے پاپلر شوز رہے ہیں تارک میتا کا اوڑا چشما چڑیا گھر ڈاپٹر مدھو مطی ڈیوٹی بڑی دیورانی ہم آپ کے گھر میں رہتے ہیں ہر شاک پہ انہوں بیٹھا ہے جو دھا پر مدھو بالا بے حساب شوز رہے ہیں اس کے بعد میں مسلسل ٹی وی میں مطلب کٹلی زنی ایک شو میرا ختم دوسرا مجھے رہتا ہے اور پھر اس کا سہرہ میرے دریکٹر کے سر جاتا ہے جناب عبیشیق بدہیا صاحب جو اس فلم کے دریکٹر ہے موجھ کے ان کے ساتھ میں نے پانچ شوز کی ہیں عبیشیق وی شاک پہ انہوں نے مجھے مجھے پانچ شوز میں ڈیفررنٹ کروائے تھے اور ان کے ساتھ رشتہ بھی ایسا تھا بھائیوں کے ساتھ رشتہ ہے وہ مجھے آواز دیتے تھے اور بس حاضر ہو جانا ایسا تھا کہ اگر ابی بھائی نے مجھے بلیا ہے تو مجھے اس بات کا اعتماد ہے کہ کمال کر رہو لگا یہ جب فلم کی بات آئی تو this is a biggest honor for me کہ ابھی بھائی وہ so confident کہ جہاں پر ایک طرف عجے سر ہیں عجے دیوگن صاحب ہیں سنجو بابا ہیں سوناکشی سنا نورا فتی ہیں تو ان کے بیچ ایک ایسے ایکٹر کو لاکھے جو تھیٹرسٹ ہے اور اس کے بیچ لاکھے کھڑا کرتی تو یہ ان کا اعتماد تھا وہ کہتے تھے انہوں نے اپنے انٹرویو سیشنز میں کہا ہے کہ مجھے یہ ہے کہ اگر یہ اکیس نہیں ہوگا تو انیس بھی نہیں ہوگا مجھے پتا ہے شرم نہیں آتی تو شرم ایک مسلمان ہو کر پاکستان کے ساتھ غداری کی بات کرتی ہو پاکستان ہی اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے میں شکر بزاروں تمام درشکوں کا تمام عوام کا سامین کا جنہوں نے بہت پیار دیا اور اسے بہت سراعہ علی خان کو قسم کیا نہیں جائے جائے بہت بہتری ناپ کا بھوکیا اور میں نے انگر وہ یہ فلم دیکھی میں نے جیسے ہی جو ہے بستہ پرائی اس میں نورا فتح علی خان کے سامنے جو آپ کا ایک وہ تھا کہ نورا فتح علی خان کی بہت اچھی ایکٹرس ہے ان کا سارا وہ لیکن جب آپ کا کردار تھا وہ بہت کابل تعلق تھا حالانکہ تھوڑا سے افسوس کا مقام یہ ہے کہ کام بہت کٹ گیا ہے بہت ساری چیزیں تھیں ٹھیک ہے جب اتنی بڑی فلم بن رہی ہو اتنا بڑا اورہ ہو اتنے بڑے میکنم اپس لیول کی فلم ہو تو اس میں بہت ساری چیزیں ہم کرتے ہیں اس کے بعد پر اچھا اس کا بیسک جو انفورشنیٹ مومنٹ رہا ہوئی ہے رہا کہ دو سال سے چونکہ ہم ایسے دور زما سے گزر رہے ہیں جہاں اپیڈیوک چل رہا ہے تو اس پینڈیوک کے ذریعے تھیٹرز کے اندر تھوڑی سی ڈللت ہے لوگ نہیں شامل ہو پا رہے ہیں تو اس کو اٹی ٹ پر ریلیز کیا گیا اٹی ٹ پر اندر کیا ہو گیا کہ یہ جو فلم تھی کافی بڑی تو اب اٹی ٹ پر یہ ون فیفٹی تری منٹس کی ہے جس میں اس کو بہت سکویز ڈاؤن کر دیا اور بھی چھوٹا کر دیا تو اس میں بہت لوگ اس کے لیے قربانی دی ہیں اور اس میں میرا کام بھی بہت زیادہ قربان ہوا ہے خیلی بہت چلیے خیر وہ فیزلہ انہوں کے ہاتھ رہتا ہے پر سٹل لاسٹ پر نادر لیسٹ کہ میں اوپر والے کا شکر گزاروں کہ جو بھی کام آیا نظر وہ لوگوں نے حسن کیا ہوئے نہیں دیکھئے آپ تھیٹر سے چل کے آئے اور آپ نے اتنا نمبر سفر تہہ کیا آپ کیا ایسا میسیج دینا چاہیں بھی درستے کو بجائن میں اس کے لوگ سن رہے ہوں گے کہ ایک ایکٹر کے لیے سب سے ڈیپکل پوزیسٹ کیا ہوتی ہے اور کیسے اس کو کتنی محنت کرنی چاہیے یا ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ بومبے آئے بومبے جیسے مہانگری میں آئے وہاں آکے وہ کھو جاتے ہیں آپ کو اتنا ستابر رہا لیکن بھاکوان نے آپ کو اور میں اتنی بڑی طرقی دی کہ آپ کو جب بھی ملے جب بھی تین اکے ملے مجھے بہت اچھی خاتل ہے کہ وہ تین اکے ہیں وہ تین اکے ہمیشہ جو ہیں وہ آپ کو ملتے رہے ہیں سارے کے سارے تو آپ درستے کو کیا کہنا چاہے گے کہ کیا رہنے آپ کا دنسٹ آپ کو کیا کرنا چاہیے پرسائیسٹی سپیکنگ لیکن اپنے ذاتی تجربے سے یہ کروں گا کہ دیکھئے محنت تو بشرت ہے ہر چیز کے لئے چاہے آپ اگر فرمی دنیا سے بھی ہو یا آپ کے پوئی اگر گارڈ فادر نہ ہو تب بھی محنت جو ہے وہ شرط ہے اور ساتھی ساتھ اس کا ڈریکشن چننا بہت امپورڈر بہت ایک سپیڈ کا ایک لاؤ ہے ماس انٹو ویلاؤسٹی سپیڈ بلکل ماس آپ کی محنت ہے ویلاؤسٹی اس ڈریکشن پہلے آپ اپنی منزل چل لیجئے کس جانر کہ آپ ہیں آپ کو کیا آتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے کہاں جانا ہے پھر اس پر ماس لگائیے محنت لگائیے تو سپیڈ ملنی ملنی کیونکہ یہ نظام قدرت ہے یہ میرا گانو نہیں تو اس میں سبھی کے لئے کہہو اور دوسری چیز جیسے بہت ہی یہ بہت ہی واضح بات ہے سبھی کو پتا ہوگا گیتہ کا ایک مشہور شلوک ہے کہ نشتہ سے اپنا کرم کیے جاؤ بس بلکی اچھا من کر کیونکہ وہ آپ کے ہاتھ ہے بلکو بلکو آپ کو اپنا کرم کرنا ہے اور ساتھی ساتھ یہ دیکھتے جانا ہے کہ یہ جو چیزیں آج جو مجھے ملی ہیں میں اپنے لئے کہتا ہوں ذاتی طور پر کہ مجھے جو فلم ملی ہے مجھے مقبولیت ملی جو اپریزیشن ملا لوگوں سے جو پیار محبت ملی بہت ممکن ہے کہ مجھ سے بہت زیادہ قابل لوگوں گے جن کے پاس کام نہیں بلکو اور بہت زیادہ بنالائے ہوں گے جو مجھ سے بہت آگے ہیں تو یہ مالک دینا چاہ رہا ہے اس لئے چیز ہو رہی ہے ورنہ یہی ذائع نہیں کل ہوگا کام نہیں ہوگا یا یہ ہوگا کہ بہت زیادہ کام نہیں تو یہ اس کا سہرہ اگر انسان اپنے سر نہ لے آپ اس کو پرے رکھیں بس کام اپنا کرتے چلے جائیں اپنے کرم نبھاتے چلے جائیں جو آپ نے سوچا ہے جو آپ کی منزل ہے اس سے محنت کے ساتھ کرتے چلے جائیں اور یہ چیزیں اپنے دماغ میں نہ لائیں کہ یہ آپ کی قابلیت آپ کے صفت یا آپ کے فن کی وجہ سے ہو رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے ورنہ ایسے بہت گریڈ ہیں جو بیچارے آج بھی کوڑیوں کے دام ان کا فن بکرایا ہے یا ایسی ایسے گمنام زندگی میں پتہ ہی نہیں اور ایسے بہت سے نالائج ہیں جو کہاں سے کہاں اتنا کام کرنا ہے کہ تیز دن شوڑنگ کر رہے ہیں بلکو زبان بھی نہیں آتی لینگویج بھی نہیں آتی باڈی لینگویج نہیں آتی بڑا بہت آئی ہیں تو یہ خوشفہمی منتر جیئے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر انا جو ہے ایگو کبھی دیولپ نہیں محنت کرتے جائیں اور دیکھئے یہ تو نظام و قدرت ہے کہ محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی کبھی بیش نہیں ہوتی وہ کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی شقی میں آپ کو اس کفل دے کر جائے گی بہت ہی بہترین دیکھئے دوستو جو آج کے جائب میں جو ایکسپیرینچ ہے جو جاہید علی جی نے بتایا وہ کتنا قابل تاریف ہے کہ محنت جو ہے اس کا کوئی سچی چھوٹ رہی ہے اگر زندگی میں آپ محنت کرتے جائے اور صدت سے کرتے جائے گی تو صدت سے اگر آپ کرتے جائے گی تو کوئی بھی چیز آپ کو ڈھوک نہیں پائے گی ایسا سوچنا ہمارا بھی ہے اور جو ایکسپیرینس ہے اتنے سالوں کا اگر میں دیکھوں تو اگر چار دس ایکنی میں کہوں تو تب بھی کم پڑ جائیں گے کب وہ فرم آئی تھی اور کب کتنا لنبا پیریاد جو ہے ایک بولیوٹ ویلسٹی کے اندر سروایو کرنا جو بھی ایسا نہیں ہے کہ پیچھے سے کوئی فیملی کا ایسا ہو رہا ہو کہ کوئی اتنا بڑا سوٹ ہو سید میل آدمی جو ہے سری آف اینڈیو بٹ آپ کو یہ بات چاند کر حیرت ہوگی میری فیملی چھوڑ دیجئے میرے خاندان چھوڑ دیجئے میری جو پوری کمیونٹی ہے ہمیں میمن بیسکلی ہماری پوری کمیونٹی میں کوئی فلمی دنیا میں نہیں ہے ویلی کمیونٹی یہ دنیا کا اب یہ ایک محنت ہے یہ یہ آپ کا محنت اور یہ آپ کا جنجبہ آپ کو یہاں ٹکھ لے کے آیا ہے اچھا اس میں ایک چیز بہت رہی ہے سنجیب بھائی کہ میں سب ہی سے کہنا چاہوں گا جو بہت ایسپائر کرتے ہیں ایسپرینٹس ہیں کہ قدم با قدم جب آپ کا وقت نہیں ہوگا تو آپ کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا بٹ ہار نہیں ماننی ہے کیونکہ یہ جو ہیں یہ سارے پیرائے ہیں آپ کو آگے پہنچانے کے لیے بہت ہوا ہمارے ساتھ بھی ہوا بہت ایکسپلائٹیشن ہوا ٹورچر ہوا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میں ایک وقت ایسا تھا جب میں کسی بہت بڑے ایکٹر کے سائیڈ میں ایسا ہنجمن کی جیسے میں کھڑا ہوا تھا گل لے کر اور انہیں تیرا ریٹیک دے دی تب وہ بڑے دبے چلا گھتے تھے تیرا ہزارگاہ ہونے شوارفیڈ کا دبا چلتا تھا جو ایری کیامرا اور مشیل کیامرا ہوا کرتے تھے بلکل تو آج کے دور میں کیا چیپ آگیا کہ آپ درس ریٹیک بھی دینے پرامنہ نہیں بر اس وقت کیا ہوتا تھا کہ ریٹیکس کی نہیں بڑا بہت ہوتا تھا اب وہ تیرا ریٹیک انہوں نے دے دیئے اب ان کو ڈریکٹر بول نہیں سکتا تو اتنی گانیاں دی گئی مجھے سے اور میں سوچ رہا میرا تو کوئی خصور ہی مطلب میرا کچھ بھی نہیں بڑھو مجھے تو اس طرح سے بارہاں اس طرح کی چیزیں ہوں گی جب آپ کو ایکسپوریٹ کیا جائے گا آپ کو ٹورجر کیا جائے گا آپ کے کپڑوں کو لے کر آپ کی شخصیت کو لے کر آپ کے پرسونہ کو لے کر مزاگ اڑایا جائے گا کیونکہ کسی نہ کسی کو ایک کھلونا چاہیے ہوتا ہے بلکہ آپ اندر اس جذبے کو رکھیں اس فائر کو رکھیں غصہ بھی نہیں کرنا ریونٹ نہیں بکوز یہ آپ کا وقت نہیں ہے ابھی میرا ایک کرنٹی چل رہا ہے نیا شو ہے HERO HERO ایکشلی ایک پرانا شو ہے ایک سال سے اس کا سیزن ٹو آیا ہے سونی سب پر اس پہ سپیشل انٹری کی گئی ہے سپیشلی چینل نے لائے ہوا ہے HERO ON SONY سب آتا ہے ساڑے ساتھ مجھے اور امیس پلیر پہ میری ایک ویب سیریز آرہی ہے چوکھٹ امیزون پہ میری ایک اولیڈی ریلیز ہے شایتان حویلی ایک ویب سیریز ہے اور دو ویب سیریز ہیں جس میں ایک ٹیلی فلم ہے ویب کے لیے جیس میں نانا پاترکد شاحب ن pista موجباش پائی میریم جی ر algu 결 تو دوستو آج ہم نے آپ سے جو بلا کب کھلائی وہ جاہید علی جو بولی ویک کے بہت بہترact entwickel ہے وہ ڈجائن نے اس کے ساتھ آئے اور انہوں نے اپنے ویوز رکھے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کو ہمیشہ لائک کرتے رہیں ان کی چیزوں کو پولو کرتے رہیں اور بہت ہی بہترین ایک شام ہے یہ اور ان کے دیون کے بارے میں بھی ہم نے کچھ چیزیں جو آپ کو بتائی ہیں اور آگے بھی ہم ایسے شوز آپ کے لیے لیے لیتے آتے رہیں گے تو تھینکیو 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 بہت دوستو بہت بہت شکریہ موسیقی